بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئرلینڈ کے ورک پرمیٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا آئرلینڈ یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ یوکے کے ساتھ ہے اس کا جو ورک پرمیٹ ویزا ہے ورک پرمیٹ ہے اس کے لیے کون سے پیشوں سے وابستہ افراد اپلائی کر سکتے ہیں ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے فارم ورکر اس کے علاوہ ہارٹیکلچر یعنی جو پھلوں سبزیوں وغیرہ کے باغات میں کام کرنے والے لوگ ہیں میٹ پروسسنگ یعنی گوشت وغیرہ کی فیکٹریز میں یا اس کا کام کرنے والے لوگ اس کے علاوہ جو ڈیری فارم ورکر ہیں جو ڈیری سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام لوگ آئرلینڈ کا یہ ورک پرمیٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو مختلف پیشیں ہیں ان کی ایک کافی لمبی فیرست ہے جس میں انجینئر بھی ہیں جن میں مینیجر بھی ہیں ان میں اکاؤنٹ سے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں اس میں سیلز کے بھی لوگ ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے پروفیشن اس میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیشہ اس ورک پرمیٹ آئرلینڈ کے لیے الیجیبل ہے یا نہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک فیرست دیوئی ہے جن میں وہ پیشے دیوئے ہیں جس کے لوگ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ نے صرف وہ لیسٹ دیکھنی ہے اس لیسٹ میں اگر آپ کا پروفیشن ہے تب آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد اپلائی کر سکتے ہیں جن میں سے دو تین میں نے آپ کو بتایا فارم ورکر ہیں پھلوں سبجیوں کے باغات میں کام کرنے والے ورکر ہیں اسی طرح ڈیری فارم کا کام کرنے والے ہیں اسی طرح میٹ پروسیسنگ کا کام کرنے والے ہیں یہ جو آئرلینڈ کا ورک پرمیٹ ہے اس کی جو مدت ہوتی ہے یہ دو سال سے چار سال تک کے لیے جاری کیا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے آئرلینڈ کا جرنل ایمپلائیمنٹ پرمیٹ اس کے علاوہ جو اس میں ایمپلائی ہوگا جو بندہ اپلائی کرے گا یا جس کو یہ پرمیٹ ملتا ہے وہ اپنی فیملی کو بھی ایک ماہ بعد آئرلینڈ بلا سکتا ہے جس میں سولہ سال یا اٹھارہ سال تک کے جو بچے اس کے ڈپینڈنٹ ہیں وہ ان کو بلا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک سہولت اس میں یہ بھی ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے یعنی جو پرمیٹ ہولڈر ہے اس کی وائف یا شہر یا اس کے جو بچے ہیں وہ لوگ بھی وہاں آئرلینڈ جا کے ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں کام کرنے کی اجازت ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں اور سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں آئرلینڈ کے اس ورک پرمیٹ کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو فیس ہے جب اسے اپلائی کیا جاتا ہے وہ ہے تو ایک ہزار یورو لیکن اس میں نائنٹی پرسنٹ جو فیس ہے وہ ریفنڈی بل ہے دوسرا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے اس میں یا تو ایمپلائیر یا پھر ایمپلائی خود جو اپلائی کرے گا دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو اپلائی کر سکتا ہے اور یہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے آئرلینڈ کے اس دو سال سے چار سال تک کا جو ورک پرمیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ بہت سارے پیشوں کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ نے لسٹ اس میں اپنا پروفیشن چیک کرنا ہے تو جو میں نے چند آپ کو شعبے بتائیں ان میں ایک خاص سیلری کا سالانہ کا تریش ہول ہے مثال کے طور پر جو باقبانی یعنی ہورٹی کلچر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں پھلوں سبزیوں کے باغات میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو سالانہ سیلری کا تھریش ہولے جو ایمپلائیر آپ کو دے گا تو وہ کم از کم بائیس ہزار یورو سالانہ ہونی چاہیے جو میٹ پروسیسنگ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سالانہ سیلری جو ایمپلائیر نے مقرر کی ہو وہ ستائیس ہزار پانس سو یورو سالانہ ہونی چاہیے اسی طرح جو ڈیری فارم ورکر ہیں ڈیری فارم سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ یہ ورک پرمیٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو سالانہ سیلری جو ورک کونٹریکٹ میں لکھی گئی ہو وہ ہے تیس ہزار یورو سالانہ جو کہ تقریباً پچیس سو یورو مہانہ بنتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آئرلینڈ میں جو انکم ہے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی وہ کافی زیادہ اچھی ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں دس بارہ یورو تو آور نہیں ملتا ہے کم ملتے ہیں تو دیکھیں وہاں جانے کے بعد اگر امپلائر کے ساتھ آپ کی انڈسٹیننگ ہے یا امپلائر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے نہیں اتنے پیسہ دوں گا وہ ایک الگ کیس ہے یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے پروسس کریں گے جب آپ اپنے اپلائی کریں گے ورک پرمیٹ کے لیے تو اس ٹائم آپ کا جو ورک کونٹریک ہے اس میں جو گورمنٹ نے سٹینڈرڈ رکھا ہے اسی کے مطابق آپ کی جو سیلریز وغیرہ ہے وہ ہونی چاہیے اسی طرح امپلائر ورک پرمیٹ جو اپنا ورک کونٹریک ہے اس میں یہ بھی لکھے گا کہ یہ جو ورکر ہے اس کو میں کام کی مناسب ٹریننگ بھی دوں گا اور جو لینگویج ہے وہ سیکھنے میں بھی اس کی ہیلپ کروں گا کیونکہ آئرلینڈ میں آئرش لینگویج بولی جاتی ہے اس کے علاوہ زیادہ لوگ جو کینیڈا یا دوسری کنٹریز کے لیے اپلائی کرتے ہیں انہیں آئرلز انگلیش کے اگزیم اور ایجوکیشن اور بہت سارے ڈاکومنٹ ڈگریز اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جو میں نے آپ کو چار پانچ پیشے بتائیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے پیشے ہیں جن میں آپ کو نہ تو کسی قسم کی ڈگری کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قسم کے آئرلز یا انگلیش وغیرہ کی ضرورت ہے آئرلینڈ میں وہاں کی لینگویج بولی جاتی ہے لیکن آپ کے لیے جو جو فورنر ہیں جو وہاں بہار سے وہاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے اس کا کوئی سرٹیفیکیٹ وغیرہ ہونا یہ لازمی نہیں ہے یہ پابندی آپ کو جرمنی کینیڈا اور دوسری کنٹریز میں ملتی ہے آئرلینڈ میں یہ پابندی نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو اپلائی کرنے والے ورکر ہیں ان کے لیے مارجن زیادہ ہے گراؤن زیادہ وسی ہے میرے ایک سبسکرائبر ہیں ان کا جب آئرلینڈ کا یہ پروسس ہوا انہوں نے کوشش کی ان کو جوب آفر ملی لیکن ان کو کیونکہ پروسس کا نہیں پتا تھا یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ہوتا کیا جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو سکسیس ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ ورک پرمیٹ آپ کو کیسے ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے اس سے پہلے یہاں رہ کے آپ نے کرنا کیا ہے اصل میں آپ کو ویزا کیسے ملے گا آپ ٹرائول کیسے کریں گے تو اس بات کو سمجھنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آئرلینڈ میں جو آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک کے دوران کافی ورکرز کی شارٹیج ہوئی ہے جس طرح یوکے کی ہوئی ہے تو نہ صرف جو دنیا کے بڑے ممالکے ہیں بلکہ یورپ کا یہ بھی ایک مضبوط ایکانومی ہے آئرلینڈ تو اس میں یہاں بھی اب جوب کی اپرچنیٹیز کام کی اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں اور جو مقامی مہاں کی جو لیبر مارکیٹ ہے جب وہ اس سے پورا نہیں کر پاتے ہیں ورکرز کی کپت کو تو دنیا کے بھار کے لوگوں سے بھار کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ تو جاتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کو اس کا صحیح طریقہ اپلائی کرنے کا پتا ہونا چاہیے اب اس کی ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس جوب کانٹریک ہونا چاہیے وہاں کے امپلائر سے اس کے علاوہ جوب آفر ہونا چاہیے اور جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ کم از کم ایک سال کا ہونا چاہیے ایک سال یا اس سے زیادہ کا جو میں نے آپ کو پروفیشن بتائیں وہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروفیشن جو ان الیجیبل لسٹ میں نہ ہو تو آپ دو سے چار سال کا آئرلینڈ کا یہ ورک پرمیٹ پیزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں نائنٹی پرسنٹ ریفرنڈیبل ہے اگر کسی وجہ سے اپلیکنٹ کی اپلیکیشن اپروف نہیں ہوتی تو نائنٹی پرسنٹ اس کی جو فیس ہے وہ اس کو واپس مل جائے گی اس میں دو آپشن ہیں جو آن لائن اپلائی ہوگا جب یہ ورک پرمیٹ اس کا جرنل ورک پرمیٹ دو یا چار سال کا تو اس میں جس امپلائر نے آپ کو جوب آفر دیے وہ وہاں سے بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے ایسی صورت میں اس کو بھی اپروول یا جو بھی ڈیسیجن ہوگا اس کی ایمیل آئے گی اور آپ کو بھی آئے گی اس کے علاوہ اگر اپلیکنٹ چاہے وہ امپلائر اس کو خالی جوب کانٹریک دیتا ہے تو وہ خود بھی آن لائن اپلائی کر سکتا ہے اس کی فیس جمع کرا سکتا ہے اس کے بعد کا پروسس یہ ہے کہ آپ کو ایمیل میں دو لیٹر آتے ہیں ایک لیٹر ورک پرمیٹ کے اپروول کا ہوتا ہے جرنل ایمپلائیمنٹ پرمیٹ کا جو کہ پی ڈی ایف کے فارم میں ہوتا ہے پی ڈی ایف کی فائل کے فارم میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے میں آپ کو گائیڈنس دی بھی ہوتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بتایا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ایک انٹری ویزا اپلائی کرنا ہے اسی طرح آئرلینڈ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں کا ریزیڈنس پرمیٹ اپلائی کرنا ہوگا یہ تمام ہدایت اس میں لکھی بھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ جب اگر کسی کو سکسس ملتی ہے تو لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پڑھتے نہیں اس لیے وہ کنفیز ہو جاتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کو وہاں سے جوب کانٹریک مل جاتا ہے اور ایمپلائیر آپ کا اپلائی کرتا ہے یا آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ای میل میں اس کا اپروول لیٹر آئے گا اس کے بعد آئرش امبیسی یا کانسلیٹ یا وی ایف ایس یا جیری جو بھی آپ کی کنٹری میں جہاں سے آپ چاہے گلف سے اپلائی کریں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کہیں سے بھی آپ نے اپلائی کیا تو وہاں کی آئرش امبیسی میں آپ ڈی ٹائپ ویزا جو کہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے تین ماہ سے زیادہ کا وہ آپ انٹری ویزا کے طور پر اپلائی کریں گے تو اس میں کنفیوز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ڈی ٹائپ ویزا بلکل ویسے ہی اپلائی ہوتا ہے جیسے شنگن ویزا یا ویزٹ ویزا یا ٹوریس ویزا اپلائی ہوتا ہے آئرلینڈ کے لیے تو اس کے لیے صرف آپ نے کیٹیگری دیکھنا ہوتی ہے کہ کون سی کیٹیگری میں اپلائی کروں جب آپ اپلائی کریں گے اسی میں آپ کو ڈاکومنٹس کی چیک لیسٹ آ جائے گی کیونکہ آپ وہاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں آپ کو اپنے ہوتل کی بکنگ تو نہیں لگانی بلکہ ایمپلائیر نے جو آپ کو اکومنڈیشن دیا ہے جو جوب کانٹریکٹ دیا وہ لگانا ہے اسی طرح جو آئیریش ایمیگریشن سے آپ کو جرنل ورک پرمٹ کا اپروال آیا اس کی لیٹر کی کوپی لگانی ہے آپ نے اسی طرح آپ نے اپنے ڈاکومنٹس لگانے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئرلینڈ کا آپ سے کچھ سال پہلے تک یہ پروگرام تھا کہ وہ جو سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے وہ ایشو کریں دنیا کے کئی ملکوں کا سیزنل ورک ویزا ہے لیکن آئرلینڈ کا نہیں ہے لیکن وہ بیچ میں پھر یہ پینڈنگ میں پرکرہ کا سلسلہ ہو گیا لوگ ڈاؤن کا تو اس کی وجہ سے یہ چیز ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہے یہی وجہ ہے یہ جو میں نے آپ کو تین چار آپ کو شعبے بتائیں وہاں کا ذرات کا شعبہ فارم ورکنگ کا شعبہ اسی طرح ڈیری فارمنگ کا شعبہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروفیشن ہیں یہ ایسے سیکٹر ہیں جو ہائیلی انڈیمانڈ ہیں اگر آپ کو اب اس میں جو آپ کو مین چیز چاہیے وہ چاہیے جوب آفر تو جوب آفر کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں جس کے لیے بہتر فورم ہے لنگڈین پہ جائیں جو میرے سبسکرائبر ہیں انہیں بھی لنگڈین کے ذریعے ہی جوب آفر ملی ہیں آئرلینڈ سے آپ لنگڈین پہ جائیں اس کے علاوہ ڈائریک جو ہاں کمپنیز کام کر رہی ہیں اگریکلچر کے مختلف فارم ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر ڈائریک اپلائی کریں اس کے علاوہ انڈیڈ ہے جوبیل ڈاٹ کام ہے اس طرح اور کئی ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جن کا لنک میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا آپ وہاں جا کے بھی ایمپلائیر دیکھیں آپ کو انہی سیکٹرز کی بہت زیادہ جوبز ملیں گی تو اگر آپ یورپ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور آئرلینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم اس پرمیٹ کو اور اس میں سب سے بڑا بینفیٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی فیملی کو بھی آئرلینڈ بلا سکتے ہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آئرلینڈ کے ورک پرمیٹ ورک پیزا کے بارے میں تھی اگر اس حوالے سے آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر اس کے پروفیشنز کی لسٹ وغیرہ آپ کو چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پکس ٹیوب پہ نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ